دو طرح کا پانی بناو اپنے گھر میں نہ یہ پانی بناو واللہ اتنا فائدہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے یہ پوچھ لیجئے گا ترمیر صاحب نے ان کے گھر میں پی رہے ہیں ایک پانی اپنے گھر میں نہ ایک چاٹی لو چاٹی جس کا موں کھلا ہوتا ہے اس میں دو پانچ لیٹر پانی ڈالو اس میں دو کھیرے ڈالو اس میں دو گاجریں ڈالو اس میں دو انچ کا ٹکڑا درک کا ڈالو دو تین ڈانیا پدینے کی دو تین ڈانیا دنیا کی اور اس میں میرے محترم بھائیوں کو دس آملے ڈال دو اگر آملے نہیں ملتے کوئی بات نہیں آپ تین چار لیمنیں چھوڑ دو اس کو ساری رات پڑا رہنے دو میرے محترم بھائیوں یہ بہترین پانی ہے جو آپ کے گردوں کو ساف کرے گا خون کو ساف کرے گا جگر کو ساف کرے گا میدے کو ساف کرے گا آپ کے خون کے اندر سے آپ کی ہر چیز کو ساف سترا کر دے گا پتاؤ اس میں مشکل کیا ہے اسی پانی کو میرے محترم بھائیوں چار گلاس پانی لو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سو گرام کلونجی سو گرام میتھی دانا دونوں کو مکس کر لو اور اس کے تین چمچ کلونجی میتھی دانے کے اس میں ڈالو اس میں اگر شگر نہیں ہے تین چمچ گڑ ملاؤ اور تین لیمن ملا اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ چار گلاس پانی تین گلاس را جائیں اس کو مٹی کے جگ میں ڈال لو ایک گلاس صبح پکاؤ آٹا گندنا ہے تو اسی پانی سے پکاؤ پینا ہے تو یہی پانی پیو کھانے سے پہلے کلونجی میتھی دانے والا پانی اور کھانے کے بعد وہ پانی یہ وہ چار چیزیں ہیں اگر قرآن میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلا جو مشروع ملے گا وہ زنجبیل ہے اور زنجبیل کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جنتیوں کو ہم تیہ بتر جو پھل دیں گے وہ انار ہے انار کو عربی میں رومان کہتے ہیں میرے محترم بھائیو تیسری چیز ہے لیسن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ نہ کرنی ہوتی میں کبھی لیسن نہ چھوڑتا کیونکہ فرشتوں کو لیسن کی بہو اچھی میرے محترم بھائیو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں ہے حدیث میں ہے چوتھی چیز ہے پدینہ ادرک لیسن پدینہ ناردانہ برابر مقدار ملو حسب زائقہ سبز مرچ ملاو اس کو رگڑ کے چٹنی منا لو ہر کھانے کے ساتھ صبح بھی دوپیر بھی دو بڑے چمچ چٹنی کے یہ استعمال کرو رات کو میرے محترم بھائیو ایک گلاس دودھ لو اس میں آدھی چاہ کی چمچ حلدی آدھی چاہ کی چمچ دارچینی آدھی چاہ کی چمچ سانف دو سبز علاچیاں دو لونگ اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دودھ پونا رہجے اس کو تھنڈا کرو اس میں شہد یا گڑ ملا کے سونے سے پہلے یہ پیو